اب آ جاتے ہیں پرپیگنڈا کو اور جو پبلک ریلیشنز ہے اس میں فرق پبلک ریلیشنز یہ ہے کہ آپ کی اگر کوئی پارٹی ہے کوئی پرادکٹ ہے کوئی سرویس ہے کوئی آرگنائزیشن ہے آپ اس کو پروموٹ کرتے ہیں آپ اس کی اچھی اچھی چیزیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ میری پرادکٹ ہے اس کی یہ آپ لیں اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا یہ سرویس ہے یہ پارٹی ہے آپ اس کی اچھائیاں بیان کرتے ہیں لیکن اور اس میں اخلاقی طور پر آپ وہی چیزیں بتاتے ہیں جو کہ آپ کی پرادکٹ میں ہیں مثلا یہ پین ہے میں کہتا ہوں یہ نیلے رنگ کا ہے یہ اس طرح سے لکھتا ہے اس کی یہ کوالٹیز ہیں بیس پین مارکٹ میں اور بھی موجود ہیں آپ یہ پین لیں آپ ڈائلنس اور اورینٹ ریفریجیٹر کا یا کسی اور برینڈ کا ہائر کا مقابلہ ہے ہر ایک اپنی اپنی تعریف میں بیان کرتا ہے لیکن جب پرپیگنڈے میں بات آتی ہے تو پرپیگنڈا میں آپ اپنی تعریف تو کرتے ہیں لیکن ساتھ آپ دوسرا جو آپ کا رائیول ہوتا ہے اس کی برائی کرتے ہیں اس کو برا بھلا کہتے ہیں اس کی کمزوری بتاتے ہیں اس کو بعض اوقات اس کے بارے میں بہت برے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو یہ جو پرپیگنڈا کی ٹکنیک ہے اس کو پاکستان میں بہت زیادہ سیاست میں بہت زیادہ استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کی سیاسی جماعتوں یہاں کی حکومت یہاں کے اداروں نے اداروں سے میرے مراد بہت سارے ادارے اس میں آ سکتے ہیں انہوں نے لوگوں کو یہ حق نہیں دیا ہم نے اپنے لوگوں کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ ایک انفارمڈ ڈیسیزنز تک پہنچ سکیں یعنی ان کو ہمارا جنرلسٹ کا کام حکومت کے لوگوں کا کام آپ بے شک پی آر کریں آپ بے شک لوگوں کو اپنی اچھائیاں بتائیں آپ بے شک لوگوں کو بتائیں کہ ہم میں یہ یہ خوبیاں ہیں لیکن آپ ان کو مس لیڈ نہ کریں آپ ان کو دھوکہ نہ دیں آپ ان سے جھوٹ نہ بولیں آپ اپنے مخالف کو تباہ برباد کرنے کے لیے ٹکنیک سے استعمال نہ کریں مثلا پاکستان میں ایک بہت بڑا بات ایشو بنا دیا گیا ہے کرپشن کو اور ہر بات کرپشن کو ایکسپلین کیے بغیر کہ کرپشن کیا ہے اور کرپشن کیا کوئی اتنا بڑا ایشو ہے بھی یا نہیں مگر پاکستان میں ہم نے ایک کرپشن کا نام لے کر ہم نے ایک بہت بڑا ایشو کریئٹ کر دیا گیا ہم نے پاکستان میں سسٹم کی تبدیلی کی بات نہیں ہوتی یعنی جو بنیادی طور پر پاکستان کا جو مسئلہ ہے جاگردارانہ نظام ہے یہاں پر آوٹ ڈیٹڈ گورننس سسٹم ہے یہاں پر دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہے پاکستان کے اندر پاکستان میں جسٹس کے نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں تعلیم کے نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں بچوں کو ابجیکٹف تعلیم دینے کی ضرورت ہے پاکستان میں ہماری جو درستی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں وہ بچوں کو صحیح سمت میں لے جانے کی ضرورت ہے اس کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی دولت کی تقسیم کی طرف توجہ نہیں دی جا رہی مزدور کو اس کے حقوق ملنے چاہیے اس کی بے روزگاری کا کوئی لانگ ٹرم پلان نہیں ہے ہم جو پاپولیشن کا بام ہمارا جو ہے ایکسپلوڈ ہو رہا ہے اس کی ہم بات نہیں کرتے اس پر پالیسیز نہیں ہیں مگر ہم ایسی پیوندکاری کرتے ہیں کہ مشین وہی رہے سسٹم وہی پرانا رہے اس میں ہم چھوٹا سا پیوند لگا کر اس کو پیش کر دیں بڑا چڑھا کر کہ یہ ہے یا مسئلہ کوئی اور ہوتا ہے دیکھیں جب مجھے بخار ہے یا آپ کو بخار ہے تو بخار از خود کوئی بیماری نہیں ہے بخار انڈکیشن ہے کہ آپ کے سسٹم کے اندر کوئی چیز خراب ہے جس کی نتیجے میں بخار ہوا ہے تو جو کرپشن ہے یہ ایک سیمٹم ہے یہ ایک علامت ہے کسی بڑے پرابلم کی اور وہ بڑا پرابلم ہے سسٹم تو میں نہیں دیکھ رہا کہ کوئی سیاسی جماعت پاکستان میں ایسی ہے بڑی سیاسی جماعتوں کی میں بات کر رہا ہوں جو کہ حقیقی معنوں میں تبدیلی یا سسٹم کی تبدیلی کی بات کرتی ہے اور شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی جماعتیں کمزور ہیں وہ طاقتور نہیں ہیں ان کے پاس اختیار نہیں ہے وہ آرگنائز نہیں ہیں ان کے اندر جمہوریت نہیں ہے اور ان میں سے صرف الیکشن سے مہینہ چند ہفتے پہلے آپ کاغذ کا ایک پلندہ پیش کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارا منشور ہے اور پھر وہ منشور پانچ سال آپ کو یاد نہیں رہتا اور اگر آپ پانچ سال حکومت میں بھی رہتے ہیں تو آپ کے پاس اختیار نہیں ہوتا ابھی ہم نے دیکھا کہ شاہد خاکان عباسی صاحب وزیر آزم تھے کتنے اختیار تھا ان کے پاس اس سے پہلے نواز شریف صاحب تھے اس کے پاس کتنا اختیار تھا اور اس سے پہلے جو تھے نواز شریف اور بنظیر اختیار کتنا تھا یا ہمارے ہاں جو وزیر آلہ تھے خیبر پختون خواہ کے ان کے پاس کتنا اختیار تھا تو سسٹم تو وہی بدلیں گے جن کے پاس اختیار ہوگا سسٹم تو وہی بدلیں گے جو امپاورڈ ہوں گے لیکن ہو یہ رائے میں اس طرف اب وہ سسٹم بدلنے کی بات بہت لمبی ہے صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ الیکشنز میں پرپیگنڈا ہو رہا ہے پی آر نہیں ہو رہی اور اس پرپیگنڈا کے لیے ایک اور جو چیز ہے ٹریڈیشنل میڈیا جو ہے ٹی وی چینلز وغیرہ وہ تو استعمال ہو ہی رہے ہیں لیکن سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہم نے جو سوشل میڈیا ایک بہت پاور ہے ایک بہت فائدے والی بات ہے یہ انفارمیشن کی ایکسچینج اس سے ہو رہی ہے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں لیکن جب سوشل میڈیا کو ایز ایک پرپیگنڈا ٹول استعمال کیا جائے اور جو لیٹس ٹیکنالوجی ہے کمپیوٹر کی اس کو آپ استعمال کر کے میرے اس تصویر کے اوپر کسی اور کا سر لگا دیں میرے بال بدل دیں میری شکل تبدیل کر دیں میں کھڑا کسی اور کے ساتھ ہوں ہاتھ کسی اور کے ساتھ میرا ملوا دیں آواز میری ہو کام کسی اور کا ہو یہ ساری جو ٹیکنیکس ہیں یہ اس کو استعمال کر کے فیک نیوز بہت زیادہ ہیں کریڈیبلیٹی کا بہت بڑا ایشو ہے اگرچہ میں سوشل میڈیا کی طاقت کے حق میں ہوں کیونکہ اس نے ایک عام آدمی کو طاقت دے دی ہے ایک عام آدمی جو پہلے صحافی نہیں تھا جو صحافت سے کی الف بے سے بھی واقف نہیں تھا نہ اس کو کوئی بننے دیتا تھا اس کے پاس اب سٹیزن جنرلزم آگیا اس کے پاس طاقت آگئی ہے آپ اپنے موبائل فون پہ فلم بنا سکتے ہیں اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اوپر آپ اپنا ٹی وی چینل شروع کر سکتے ہیں آپ اپنا ریڈیو پروگرام شروع کر سکتے ہیں آپ کا جو جی چاہے کسی اخبار میں مضمون بھیج کے ہفتوں انتظار کرنے کی بجائے اپنے بلوگ پر اس کو شائع کر سکتے ہیں فیس بک اور ٹوٹر پہ آپ اس کو شائع کر سکتے ہیں یہ ساری بہت اچھی باتیں ہیں آپ کسی گاؤں میں بیٹھ کے کسی دور دراز علاقے میں بیٹھ کے دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھے ہوئے کسی کے ساتھ دوستی کر سکتے ہیں کاروبار کر سکتے ہیں ڈیلنگ کر سکتے ہیں رشتہ داریاں بنا سکتے ہیں دوستیاں بنا سکتے ہیں یہ نئی دنیا ہے جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں یہ بہت پیاری دنیا ہے یہ بہت خوبصورت دنیا ہے اس کو رہنا چاہیے اس کو آگے بڑھنا چاہیے یہ ہماری دنیا ہے ہمارے بچوں کی دنیا ہے اور یہ گلوبل سٹیزن پیدا کر رہی ہے گلوبل سٹیزن ایک بہت اچھی بات ہے بہت اچھا خواب ہے لیکن اس کی اچھائیوں کے ساتھ ساتھ جو کمزوریاں ہیں وہ تمام لوگ جو لوگوں کو بے وکوف سمجھتے ہیں جو لوگوں کی وزڈم پر یقین نہیں کرتے جو لوگوں کو عزت نہیں دیتے جو لوگوں کی ڈگنٹی کو یقین نہیں کرتے وہ اسی سوشل میڈیا کو اپنے مقاصد کے لیے اپنے پرپیگنڈا کے لیے اپنے ٹارگٹس کے لیے اپنے ایجنڈا کے لیے استعمال کر رہے ہیں میں سواجتا ہوں کہ پاکستان میں بہت شدید ضرورت ہے کہ اس کے اوپر ایک فورم بنے پورے ملکی سطح کے اوپر اس کے اوپر ایک ذابطہ اخلاق بنے والنٹیرلی اور اس میں ہم اس سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کی ضرورت نہیں لیکن اس سوشل میڈیا کا ایک ایسے اگر بینچ مارکس بنا دی جائیں میں اکیلا کوئی نرائے دینا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں اس کے اوپر ڈسکیشن ہو اور اس کو ہم استعمال کریں پازیٹیو لی اور لوگوں کو انفارمیشن دینے کے لیے یہ ایک بہت اچھا ہمارے پاس ٹول ہے اور پوری دنیا کے لوگوں کے پاس ٹول ہے اس کو غلط استعمال کر کے اس کو غلط نہیں استعمال ہونا چاہیے میں چاہوں گا میری خواہش ہوگی ایک میڈیا پروفیشنل کے حوالے سے ایک سابق صحافی ہونے کے حوالے سے کہ ہمارے عوام تک سیاسی پارٹیاں اپنے منشور کو بغیر منفی پرپیگنڈا کے بغیر دوسرے کو تباہ کیے بغیر دوسرے کو نقصان پہنچائے آپ ان پر تنقید کریں وہ آپ کا حق ہے ایک دوسرے کے پروگرام پر یہ کہنا کہ کسی دوسرے کے بارے میں مکمل جھوٹ بول دے دینا اپنے مخالف کے بارے میں ایک ایسی بات کر دینا جو وجود ہی نہیں رکھتی یہ نیگیٹیو ہے اس سے ایک ایسی سوسائیٹی میں کنفیوشن پیدا ہوگا نفرت پیدا ہوگی ڈیویشن پیدا ہوگی لوگ ایک دوسرے سے دور ہوں گے جہاں پہ شرعہ خاندگی خاندگی جس سے میں نے بات شروع کی تھی وہ بہت کم ہے بہت لوہ ہے تعلیم کی شرعہ بہت لوہ ہے اور لوگ اپنی سادگی میں اپنی معصومیت میں وہ آپ کی بتائے ہوئے جھوٹ پر یقین کر سکتے ہیں آپ کی بتائے ہوئی کسی نفرت انگیز بات پر یقین کر سکتے ہیں اور خود کو یا دوسرے کو نقصان پہنچا سکتے ہیں Thank you